اسلام علیکم میرا نام ہے ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایٹی ارننگ آئیڈیاز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید کرتے ہیں آپ خیر وی حافظ ہوں گے اور ہماری ویڈیوز کو جتنا ہو سکے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور آج ایک نئی بزنس آئیڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں یہ ایک ایسا کاروبار ہے جو آپ ایک کامی انویسمنٹ کے ساتھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ایک بڑی انویسمنٹ کے ساتھ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں مطلب یہ جو کاروبار ہے نا یہ پہلے زمانے میں بڑا مایوب سا سمجھا جاتا تھا اور گاؤں وغیرہ کے علاقے میں نا ہر بندے نے یہ اپنے گھروں میں اپنی ضرورت کے لیے رکھے لے ہوتا تھا لیکن آج کل یہ اس میں موڈرن بھی آگیا اور یہ لوگ اس میں بہت بڑے پیمانے پہ یہ بزنس کر رہے ہیں تو آج ہم ایک فارم پہ آئے ہیں ادھر جلو والی سائٹ پہ یہ فارم ہے لاہور میں اور ادھر بھائی محصص موجود ہیں اس کاروبار کی کمپلیٹ جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے کہ یہ کتنی انویسمنٹ سے سٹارٹ ہو سکتا ہے اس میں کتنا پروفیٹ ہے اور کیا کیا اس میں ریکوائرمنٹس ہیں سلام علیکم و علیکم سلام اچھا سیر ہمارے ناظرین کو اپنا تعلق کرا دے جی میرے نام چودزی محمد مارز ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے اور یہ ہمارا دیری فارم ہے بفلو اور یہ لاہور جلو کے قریب گاؤں ہیں وہاں پہ واقع ہے یہ کام آپ نے کب سٹارٹ کیا تھا یہ جی بیسیکلی تو میرے بھائی نے کیا تھا بڑے بھائی ہیں وہ اس کو دیکھ رہے تھے لیکن وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں باہر تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر میں ساتھ ایک اور بھائی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملکے ہم اس کو ساراچ کی دیکھ بال کر لیتے ہیں ساتھ ان کی گئر وغیرہ ہم کر لیتے ہیں اچھا میں یہ بتائیں کہ دنیا میں بے شمار لاکھوں کروڑوں کام ہے آپ نے یہ کام کیوں چونا جی یہ دیکھیں ہم پنجابی ہیں پہلی بات ہو اور سب سے بڑی بات شوک کی ہے ہمیں شوک بہتا ہے ان کا دل سے عشق ہے ان کے لیے اور ہم کہاں رہتے ہیں ہم مشہور ہیں ہماری بہن سے مشہور ہیں بس ہماری کچھ گلتی نہیں ہوئی سے یہ تھوڑی سی لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن شوک تھا اور یہ تقریباً کو شروع ہو گیا تقریباً کوئی گیارہ سال ہوگا تقریباً اس کو دس سے گیارہ سال کا ٹائم پیریڈ ہوگا اس کو اچھا میں یہ بتائیں کہ یہ جو کام ہے یہ کتنی انویسمنٹ سے سارڈ ہو سکتا ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا کپٹل آپ کے پاس کس طرح آپ انویسمنٹ کرتے ہیں اس طرح آپ پر یہ بتائیں کہ کم سے کم کتنی انویسمنٹ ہم کر سکتے ہیں کم سے کم دیکھیں جی کوئی بھی بیزنس راڈ کرنا ہے آپ کے پاس بیک اپ میں ضرور ہونا چیز ہے کہ یہ جانور ہیں سانس والی چیز ہے تو ان کا پتہ کوئی نہیں ہوتا ہماری بھی اکثر ہم ٹونٹی ٹونٹی ٹو نومیمبر میں لائے تھے دس بہنسے لائے تھے وہ آتے ساتھ ایک مہینے بعد دو بہنسوں ایکسپائر ہو گئی تھی دو بہنسوں کی دیتھ ہو گئی تھی موٹیلٹی ہو گئی تھی تو اس میں آپ کا بیک اپ ہوں چیز لیکن آپ کے پاس اپنی جگہ بھی ہونی چاہی ہے آپ کا اپنا ڈیرہ ہونا چاہی ہے اور وہ معاملہ آتے ہیں اگر وہ نہیں آپ کا اکسپینٹ زیادہ ہے اگر آپ رینٹ پر لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے کام اکسپینٹ بڑا گئی اپنا بناتے ہیں تو جیسے یہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ ہے بتالیس مرلے میں مطلب دو کنال اور دو مرلے زیادہ ہیں اس میں تو ہمارا اور بھی سیٹ اپ ہے سامنے کاؤس کا الگ ہے جو پریگنٹ ہوتی ہیں اور جو ہیپرز ہوتی ہیں ہماری وہ الگ ہوتی ہیں اچھا میں بتائیں نا کہ یہ اگر ہم نے بلکل ہی کوئی بندہ ہے اس کے پاس کوئی لاکھ دوہ جسے وہ ایک ہی بہنس خرید سکتا ہے تو وہ بھی تھوڑا بہت ہلکا بلگا چلا سکتا ہے یا کیا اس کے بارے میں کہیں گے دیکھیں جی لاکھ دو لاکھ سکتا بہنس آتی ہی نہیں ہیں اب وہ زمانے نہیں دے اب کم از کم اگر آپ ایک اچھی بہنس بھی خریدے نہ وہ کم از کم تین لاکھ اس سے اوپر میں کوسٹ کر جاتی یہ اس کے راؤنڈ بارڈ ہوتی ہے تین لاکھ کے تقریباً اتنے میں آپ کو کوسٹ کرے گی وہ ایک اچھی بہنس آپ کو اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو ایک بہنسے تو کام نہیں چلتا کیونکہ آپ نے لیبر رکھنی ہے تو ایک لیبر کے ساتھ نا وہ کم از کم کوئی ساتھ سے آٹھ بہنسے سوٹ کرتی ہیں جو آپ لیبر رکھتے ہیں ملازم رکھتے ہیں وہ ان کو سنبال سکتا ہے اچھا میں یہ بتائیں کہ جیسے کہ ادھر تو جیسے اگر ہمیں آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی ادھر اپنے وہ جو ہے جو اس کو چارہ وغیرہ اور ہوتا ہے یہ آپ جو اپنی ملہ فصلے آپ وہاں سے کارکلاتے ہیں آپ اپنا بیچ دیا ہوتا ہے تو اگر یہ ملہ پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ ادھر زیادہ سوٹ کرتا ہے گاؤں والی سائیڈ پہ یا شہر والی سائیڈ پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے دیکھیں یہ گاؤں میں بھی گاؤں میں زیادہ سوٹ کرتا ہے ان کو یہاں انوائرمنٹ مل جاتا ہے اسیسا آپ سے یہاں پہ تیمپریچر میں شہر سے سیٹی سے کافی ڈیفرنس ہوتا ہے یہاں پہ اور ویسے بھی شہر میں نا ان کو بہنسوں رکھنے میں نا پابندی ہوتی ویسے لیکن لوگوں نے رکھی ہیں کوئی نہیں اپنا سب روزگاہ چلا رہے ہیں لیکن ان کو ویسے گورنمنٹ منع کرتے ہیں ان کو نہ رکھیں کیونکہ ان کے معاملات اور یہ اچھی ان کی افضائش نہیں ہو سکتی وہا ہاں پہ ہوتی ہے اچھا ایک دن کا آپ کا کتنا خرچا جاتا ہے اب یہ آپ کے اپنے وہ ہے مطلب بیج وغیرہ اور فسل وہ جو ہوتی ہے جو ان کو چار ڈالتے تو اب اب یہ ملا کے بھی آپ کا توڑی وغیرہ اور جو جو چیزوں تھی اس میں کیا کیا چیزیں آپ ڈالتے ہیں ان کو کیا ڈائٹ ہے اور کتنا خرچا جاتا ہے پر ڈے کا جی ہماری اپنی پندرہ اکڑ زمین ہے ٹھیک ہے اور اس میں باقی جو یہ ہے کہ ان کو تقریبا ہمارے وان ففٹی کے رانڈ بارڈ انیم ہے کچھ انیمالی ایسے ہیں جو بیچی اور کچھ ابھی ہم نے انشاءاللہ نیکس منٹ نہیں لے آنا ہے کوئی دس بار انیمال اور لے کے آنا ہے تو یہ ہے کہ ان میں تقریباً جو ہوتا ہے نا ایک اکڑ زیادہ صاحب نہیں ہے لیکن ایک اکڑ جو ہے نا وہ ہمارا ایک دن نکلتا ہے مطلب ایک اکڑ دو دن نکلتے ہیں ہمارے چار کنال ایک دن میں ان کے چارہ کر جاتا ہے اور چار کنال میں تقریباً نکلاتے ہیں اگر مختلف قسم کی کراپس ہوتی ہیں مطلب فسلیں ہوتی ہیں ان کی ا اگر آپ لیتے ہیں اس کی اگر آپ اچھا بیچتے ہیں اس کو اچھا تیار کرتے ہیں اس پر بڑیٹ میٹر کرتا ہے یہ نہیں کہ آپ ایک اکڑمیں اگر آپ کو خیال کرنا پڑتا ہے اگر آپ کرتے تو تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو مند آپ کو ایک اکڑمیں سے مل جاتا ہے تو تقریباً یہ ہے کہ یہ ایک مند پلس کھا جاتی ہیں پٹھے اور بیچ میں ہم ٹوڑی بھی use کرتے ہیں سردیوں میں زیادہ use کرتے ہیں توڑی گرم ہوتی اور ان کے لئے بہتر ہوتی ہے تو اس وقت use کرتے ہیں ویسے ہم بڑا کافی کمپنیز کا ہم نے use کیا لیکن وہ اس کا کوئی اتنا خاص ہمیں چھا ریزلٹ نہیں آیا ویسے ہم نے خود بھی اپنا بڑا تیار کیا بیسے بھی ان کو بھی آج ہم نے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو وہ کوڑی کھل ڈالتے ہیں اور ہم ان کو ہر پندہ دن بعد نا مسالے ہم نے اپنے بنا کر رکھیں وہ ان کو دے جاتے ہیں ان کو خرلی میں ان کی پھینک جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر کوئی بھی اندر کسیم کا کوئی میدے میں یا اندر کوئی ڈیجیسٹیو سسٹم میں کوئی کسی کسیم کا ایشو ہونا وہ ان کو کلیر ہوتا اس سے کوئی ان کو ایشو نہیں ہوتا پھر اس میں بندل گئے حازمہ ان کا بلکل یہ بان رہتا ہے اچھا میں یہ بتائیں کہ ایک دن کا آپ کا جو پر بھینس ہے وہ کتنا دودھ دیتی دیتی اور آپ کے بات ٹوٹل کتنی بھینس ہیں ہمارے پاس جو الحمدللہ تقریباً 150 کے راؤنڈ بھینس ہیں ابھی کچھ تھوڑی سی کام ہے کچھ شیل آؤٹ کی ہیں بس ابھی انشاءاللہ کچھ لانی دس گیاراں تو کچھ ہمارے گھر کی بریڑ تیار ہوتی ہے ابھی آپ کو بھی دکھائیں گے اور ہمارے پاس تقریباً جو ہے نا وہ کوئی ایٹی فائٹ سے نائنٹی کے قریب بھینس ہیں جن میں سے بھی ہمارے پاس ہاف پروڈکشن کر رہی ہیں اور ہاف پریگنٹ ہیں اور یا ملکنگ پہ کام ہے ملکنگ پہ پیسٹن کے بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے جو بھینس آپ کتنا دے دیتی دودھ بھینس ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی بریڈ پہ آپ کے کونسی بریڈ ہے آپ کے پاس جو سب سے زیادہ بھینس دیتی ہے کتنا دودھ دیتی ہے تقریباً اس نے جو سب سے زیادہ بھینس نے دودھ دیا ہمارے پاس چودہ گڑویاں دیا ہمارے پاس اور سب سے کم سب سے کم تو خیر نہیں جب بھینس تازہ سوٹی ہے نا تو وہ دودھ ہمیشہ زیادہ دیتی ہے لیکن سب سے کم نہیں سب سے کم تب ہوتا ہے جب اس کے آخری ٹائم پیڈر ہوتا ہے نا پرگننسی کی طرف ہوتا ہے یا وہ توکڑ ہو جیتے ہیں مطلب کہ نہ پرگننٹ ہو رہی ہے اور نہ ہی دودھ ٹائم پیڈر کے ساتھ دودھ کام ہوتا ہے دودھ ان کا کام ہوتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ دیتی ہے سال سال بیسا بلکل بھی نہیں ہوتا دودھ ان کا کام ہوتا ہے تو کم از کم ہمارے پاس اچھی بہنس جانا وہ بارہ تیرہ گڑویاں دودھ دیتی ہے دس بارہ ہم کل کرتے ہیں کچھ آٹھ بھی کرتے ہیں جب پہلی بار ہوتی ہے جب ان کا فرس ٹائمر ہوتی ہیں جب یہ ہے تو اب ان کا دودھ کی پروڈکشن کام ہوتی ہے مینز کہ آپ کہہ لیں کہ آٹھ گڑویاں دے دیتی ہیں جب سیکنڈ ٹائمر ہوتی ہیں ہر انیمل کاؤز بھی اور بفلو بھی دوسرے جب سیکنڈ ٹائمر ہوتی ہیں تب ان کی ملکنگ پیسٹی بہتر ہو جاتی ہے اچھا میں یہ بتائیں کہ آپ نے در اپنا جو آپ کا جو ڈیرہ ہے یا آپ نے ان بہنسوں کی رکھوالی کے لیے یا اس کے کام شام کرتے ہیں کتنے بندرک کے ہوں جی ویسے تو بڑے بھائی دی اکھتے ہیں میرے کے لیکن یہ ہے کہ ہمارے بات چھے لیبر ہے جو اس کو ڈیرہ کرتی ہی سارا سمباہ اچھا اور لیبر کاؤز بگر ہے کیا آپ کی تقریبا پر لیبر ٹونٹی تھاوزن کاؤز کر دیتی ہی ان کو کھانا پانی ہم دیتے ہیں رہائیش ہماری ہوتی ہے اور ٹونٹی تھاوزن کو پی دیتے ہیں اور دودھ پیلیں جتنا مجھوں کا دل کریں مروفٹ پر ڈے کیا رہے ہے آپ کیا虐پٹ میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے آپ کو کوئی بزنس ہے یا آپ کو کوئی رننگ بزنس چل رہا ہے اس کی طرح نہیں ہوتا یہ اب اس میں میں نے بتا ہے ہماری 40-45 بفلوز ملکنگ پہ ہیں جو اسلام ٹھیک ہیں جیسے یہ جو ساری دیکھنا آپ جو کھا رہی ہیں اسلام یہ ساری ملکنگ پہ ہیں اور جو آپ کو پیچھے نظر آرہی ہیں وہ ابھی اسلام ابھی ملکنگ کم پہ ہیں بہت کام پہ رہا ہے اندازہیں بتا دینا میں کہ کتنا کوئی دس بیزار پر بجت ہے پر ڈے کے مینے دس بیزار نہیں کبھی کبھی تو ہماری ایک مہینے سال میں ایک یا دو مہینے سے ہماری اپنی پوکٹ سے جاتے ہیں اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پروفٹ نورمول ہوتا ہے کبھی اس طرح ہوتا ہے یہ کہ پر ڈے کے لیے آپ کو کوئی 15 ڈو 20 ڈا کبھی 10 ڈا کبھی 10 ڈا کبھی اس طرح ہوتا رہا تھا اچھا کوئی ناظرین اگر یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جی دیکھیں مشورہ سب سے پہلی باج ہے ایسے کہ مجھے بہت زیادہ شوک ہے ان کا میرے بڑے بھائی کو بہت زیادہ شوک ہے ان کا تو اس لیے آج یہ ہے اگر ان کو آپ ٹائے پک پہ کھانا پانی اور اس طرح ان کی افضائش نہ کر سکیں تو پھر یہ بھی کوئی نہیں آپ کو رکھیں گے سب سے پہلی بات آپ کو اندرہ شوک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو بس ہر کوئی بھی بزنس آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یہ بیسیک سا رول ہے آپ کو ایکسپینینس ہونا چاہیے اس بزنس کا آپ کے باس ایکسپینینس ہونا چاہیے اس کا چلے ناظرین آج آج ایک ویڈیو آپ نے ماری دیکھیا ہم نے آپ کو بفلو فارمنگ پہ ہم نے کمپلیڈ ویڈیو بتایا کہ کتنی انویسمنٹ سے سٹارٹ ہو سکتا ہے کمپلیٹ انفرمیشن بتایا کیا کیا ڈالنا ہے کتنے رکب ہونا چاہیے گھر میں اگر رکھنیوں تو پھر کیا سین ہے اور گاؤں میں بتاتا جاؤں کہ ہمارا جو چاہ رہا ہے وہ ہمیں اکثر پورا نہیں ہو پا تھا تو ہم ادھر لوگ کو آشت کرتے ہیں ہم ان سے خرید لیتے ہیں اکڑ کے ساپ سے خرید لیتے ہیں کبھی کبھی ہمیں منڈی جانا بھی پڑ جاتا ہے تو اس طرح بھی ہوتا ہے اور پھر اس میں آپ پروفٹری بات کر رہے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دیکھیں جاندار چیز ہے یہ کبھی خود بھی ایکسپائر ہو جاتی ہیں ان کا اللہ کے بھروس سے ہوتا ہے لیکن آپ کو ان کے ایکسپیننس لازمی ہونا چاہیے آپ کو یہ آدمی بہت لوگ مجورٹی ڈیری فارمیگ میں فیل ہوتے ہیں آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں گے یا کسی سے پوچھیں گے آپ کو چیزیں پتہ ہونا چاہیے آپ کسی اچھے فارم پر جائیں ان کے پاس جائیں ان کے ساتھ رہیں دیکھیں معاملہ دیکھیں اور ساری چیزیں دیکھیں آپ تو خیر موڈرن فارمیگ بھی ہو رہی ہے وہ نسٹی والوں کو دودھ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا موڈرن فارمیگ ہے وہ آپ کا فیوچر پلان ہے اس طرف جانے کا یا کیا ابھی تک تو فیل ہال نہیں ابھی تک تو فیل ہال نہیں کی ساتھ ہے ہمارا لیکن اس کی طرف بھی جائیں گے ہم اس کی طرف جو ہمارا زیادہ پلان ہے نا وہ موڈرن فارمیگ جائے جیسے آپ اس سیلیا اور ایسے یورپنگ کنٹریز میں دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہماری کوشی ہو گیا ہم اپنا برینڈ لانچ کریں انسٹر کے ہم نسلے یا وہ فوجی فوڈز ہو گئے اور دو تین برینڈز ہور ہیں ہمارے ان کو ہم سیل کریں وہ ہمیں ریڈ بوت کام دیتے ہیں تو وہ ہمارے ا ایک عزیز ہیں ان کا ڈی فرام ہے آپ کو آپ کے جیسے نام نے نام بتایا ہے ماز جاج آپ کا ملہ جاج برادری سے تعلق ہے تو آپ کو لوگ کیاتے نہیں کہ آپ یہ کیا کاروبار کر رہے ہیں اس بارے میں کیا گئی دیکھیں جی حلال پیسے گوانے آپ نے محنت کرنی شوق ہے دنیا تو اسی بھی باتیں کرتی ہے آپ غلط کام کریں گے دنیا تو بھی باتیں کریں گے آپ صحیح کام کریں گے کسی سے کون سفرداش ہوتا ہے یہ آپ پہ ہے بس آپ کو اپنے موٹیویٹ میرے دادا جی کے پاس پانچ مربے زمین تھی پانچ مربے زمین تھی تو ان کے پاس ساڑھ بہن سے ہوتی ہیں اس کے بعد پھر رائشتشتہ کوش فیملی میٹرز سے تو فلوز اپ ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے سارا کچھ یہ ہے اچھا چلیں سر بہت شکریہ آپ کا اپنے ہمیں ٹائم دیا تو ناظرین آج کی ویڈیو کے سامنے یہی پر ہوتا ہے اگر آپ کو آپ کا ماز بھائی کا نمبر ہم سکرین پر چل رہا ہوگا آپ کو کوئی بھی اس ہمارے ساتھ ہیں آپ کو ہم کاؤوز ریڈے ہیں جی جی وہ بھی ہم ا کریں گے اس میں کلپس اور آپ کو کوئی بھی بزنس سے ریلیٹر انفرمیشن چاہیے ہو ان کا نمبر سکرین پر چار رہا ہوگا آپ ان سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو جتنی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہوگی ضرور